موڈل میک اپ آرٹس اور ادھاکارہ نادیا حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اگس میں خلیل پر جو مزاہیہ ویڈیو بنائی تھی وہ ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر پر نہیں تھی نادیا حسین کی مذکورہ ویڈیو پر انہیں متعدد شوبیس شخصیات سمیت مددہوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا شوبیس شخصیات اور سوشل میڈیا سارفین نے انہیں یاد دلایا تھا کہ خلیل عربی لفظ ہے جس کے معنی دوست ہے نادیا حسین نے مذکورہ ویڈیو ایک ایسے وقت میں بنائی تھی جب ڈراما ساز خلیل الرحمان کمر کو ہنیڈ ریپ کے ذریعے مبینہ طور پر خاتون اور ان کے گینگ کے جانب سے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کا سکینڈر سامنے آیا تھا لیکن اب نادیا حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مذکورہ ویڈیو خلیل الرحمان کمر کے لیے نہیں بنائی تھی لوگوں نے خود ہی اخص کیا کہ انہوں نے ویڈیو ڈراما نگار کے لیے بنائی تھی نادیا حسین نے یوٹیوبر کو انٹرویو میں بتایا کہ انہیں اس وقت نئی گالی کا خیال آیا تو انہوں نے ویڈیو بنائی لیکن انہوں نے مذکورہ ویڈیو خلیل الرحمان کمر کے لیے نہیں بنائی تھی ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ویڈیو میں زلیل کے ساتھ خلیل لفظ اس لیے کہا کہ دونوں الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جنتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ لوگوں نے خود ہی ان کی ویڈیو کو خلیل الرحمان کمر کے خلاف بنی ویڈیو سمجھا انہوں نے ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی انہوں نے ڈراما نگار کے خلاف ویڈیو بنائی تھی نادیہ حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ یہ لفظ خلید الرحمان کمر کے لیے استعمال کیا ہے اب یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے کھن مانوں میں لیتے ہیں لوگوں کا خیال تھا کہ میں خلید الرحمان کمر کا حوالہ دے رہی ہوں لیکن ایسا نہیں تھا میں نے ویڈیو برائی کیونکہ میں اسے بنانا چاہتی تھی اور دل میں جو محسوس کر رہی تھی اس آفاظ کو باہر نکالنا چاہتی تھی خیال رہے کہ نادیہ حسین نے انسٹاگرام پر مختصر مزاہیہ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آج سے ان کی پسندیدہ گالی ابیو خلیل ہے پھر ویڈیو میں وہ مازد کرتے ہوئے سنائی دیتی ہیں کہ نہیں نہیں ان کا مطلب تھا ابیو ظلیل نادیہ حسین کی جانب سے مختصر ویڈیو کو شیئر کی جانے پر ادھاکارہ و موڈل متھیرہ سمیت دیگر شخصیات نے انہیں تنقید کا نشانہ بنائے تھا اور انہیں یاد دلایا کہ خلیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خدا کا دوست ہے مچیرہ نے ان کی ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ خلیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خدا کا دوست ہے انہوں نے مسیح لکھا کہ خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے خدا کا دوست اس لئے مذکورن لفظ سے متعلق بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں ان کی طرح صحافی جویریہ صدیقی نے بھی نادیہ حسین پر تنقید کی اور انہیں بتایا کہ خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس لئے سوچ سمجھ کر ویڈیو بنایا کریں سوشل میڈیو صارفین نے بھی نادیہ حسین کو آرے ہاتھ لیا اور انہیں جاہل کرا دیتے ہوئے لکھا کہ کوئی انہیں بتایا کہ خلیل کا لقب نبیوں کو بھی لے تھا نادیہ حسین نے ایک ایسے وقت میں ویڈیو بنایی تھی جب ڈراما ساز خلیلوں نمان کبر کے مبینہ اخواہ ان پر تشدد اور ان کی نامراسی ویڈیوز لیگ کرنے کا سکینڈل سامنے آیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا